اس کی بالوں جڑتے ہیں چمک نہیں ہے اور ان کی بالوں کمزور ہیں اور جس کے چہرے میں رونک نہیں ہے لائٹ خوبصورتی نہیں ہے جو ان کے چہرے خوشک ہو گیا ہے اور برپن بشنے سے یعنی بہت لوگ ہیں اس کے چہرے میں جل برہ دیکھتے ہیں اور مان دیکھتے ہیں اور جس کے چہرے میں یہاں کھالی ہو گیا ہے جو کھالی ہو گیا ہے صرف دھوک کتر ہے بادم کی آئل یہاں پہ لگانا انشاءاللہ جو کھالی ہو جاتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں اور جو اس کے بالوں کمزور ہے اپنے بالوں سے یا آئل جو لگائے ہیں اس کے بالوں بھی فوقتور بھی بن جاتے ہیں اور جو گرتے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں اور اس کے بالوں کی چمکنی کے لیے ہی اور چہرے کی چمکنی کے لیے ہی جو چہرہ خوشک ہو جاتے ہیں اور جل برپا ہو جاتے ہیں اور وہ اس چیز سے اس کو بچاتے ہیں اور صرف بادم کے آئی بادم کے آئی ہر شاپ میں آپ کو ملتے ہیں ہر شاپ میں یہ بادم کے آئی لو آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو بہت مدد کرے گا یہ ویڈیو بنانے سے ہمارا مقصد صرف آپ لوگوں کو مدد کرنے کے لئے ہیں بہت لوگ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ اوٹھار زریف آبا کوئی ایسا نسکہ بتا ہے تک ہمارا بالو بھی پاورفل ہو جائے اور ہمارا چہرہ پی بھی رونگ آ جائے اور کم پیسہ میں بس میں نے حج یہ نسکہ آپ کو بتایا ہو بادم کے آئی اور دوسروں کو سکھانا دوسروں کو مدد کرنا جو اس کے اہلت کے بارے میں ہو علاج کے بارے میں ہو اور کچھ ہچی چیز لوگوں کو سکھانے کے لئے ہیں جو لوگ کو فائدہ مل سکے یہ بھی بہت برا سواب ہے خدمت خلق ہے عبادت سے مالج اپنے سے مسجد بیتنے سے یہ سواب ملتے ہیں لیکن خدمت خلق سے لوگوں کی کمک اور مدد سے لوگوں کو کچھ سکھانے سے خدا ملتے ہیں بادم کی آئل اور بادم ایک گدریتی چیز ہے جو اللہ خدا ہم کو وہ نحمت کو دیا ہے اب بادم کو بہت چیزوں کیلئے اسفت کر سکتے ہیں جو جسم کمزور ہو جو جسم کمزور ہو ان کی دماغ کمزور ہو اور جسم جو پاورفل بنانے چاہتے ہیں اور بہت سارے مسائل کیلئے ہی بادم فائدہ دیتے ہیں یہ یہ خدا کا قدرت ہے بادم کی آئل بادم کو اپنے فیس پہ لگانا اپنے بالوں پہ لگانا یہ بھی بہت فائدہ دیتے ہیں ہمیشہ استعمال کرنا جو لوگ یہ سوچ میں ہے کتن دفعہ جتنی زیادہ اجاز کریں انشاءاللہ آپ کے جل سے جل آپ کے بالوں کی جرنے سے آپ کے بالوں کی گرنی سے روکے گا اور آپ کی چہرہ پہ بھی رونہ کا جائے گا اور جو مجھ کو اپنے گروہ اپنے مرشد بنایا ہے مرشد کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور جب انسان اپنے مرشد کا چہرہ دیکھتے ہیں انسان کے دل میں خدا کا یاد آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وہ چمک آتا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اور جو بہت سارے مسائل ہے کہ لوگوں نے یہی سوچنے ہیں یہی پوچھتے ہیں خوش خرامت دیکھاؤ سب سے بڑا خرامت یہی ہے جو انسان دوسروں کو خوش سکھا ہے اور دوسروں کو مدد کریں اور جو سب کو گرو بنائے سب کو ولی بنائے یہ سب سے بڑی بڑی چمدکار اور بڑی خرامت ہے اور میں بھی ہمیشہ میرا خوشش یہی ہے سب کو گرو بنانا سب کو کامل بنانا یعنی اگر لوگ اگر جو میرا چھانے والے ہیں اگر گرو مرشد بھی نہ بن جائے لیکن وہ لوگوں کو روحانی فیض دینا روحانیہ سے مول مول کرنا یہ میرا وظیفہ ہے گرو اوثار مرشد کا چہرہ کو دیکھنے کی بھی سواب ملتے ہیں اور انسان اللہ کی اور قریب ہو جاتے ہیں اور جو اولاد امام حسین ہو جو آل نبی ہو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو سواب مل جاتے ہیں الحمدللہ میں اولاد امام حسین بھی ہو اور خدا کی طرف سے اوثار ولی اور میرا مسج محبت شانتی پیار ہے سب کو ملک ایک ہے سب کی پروردگار ایک ہے موسیقی 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 اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں نیو نیو ویڈیو آپ کو پوچھ سکیں ترسے انسان کا ہر بیماری کا علاج دفت جادو مرض اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا یہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ عبو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور اندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے اندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہم اندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے اندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی